اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھ کلیرلی اس کی تمام فیچرز جو ہیں وہ شیئر کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک کریں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک کلیر پہنچ سکے آج کل جو ہے میں ویڈیو ڈریکٹرز کی اور موٹرز کی جو ہے وہ میں اسی ہی یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کرتا ہوں شکریہ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو جی فرنڈز یہ آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں سندھ کی ریجسٹریشن گن مٹیلک کلر ہے تو گاڑی جو ہے اس کی مکمل آپ کو لک دیکھاتے ہیں اور سب سے پہلے جو کہ ہے گاڑی کے یہ فرانٹ لائٹس کے ہم بات کرتے ہیں تو یہ آپ لائٹس دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی جنون لائٹس ہیں باقی جو ہے ساتھ میں یہ کروم کی گرن لگا دی گئی ہے یہ کافی خوبصورت لش کنڈیشن کی ہے گاڑی کے اوپر جو ہے توڑی بہت لکیرے اور سکریچ وغیرہ ہے یہ گاڑی اوپر سے توڑی بہت شاور کی گئی ہے اگر ہم اس کی ٹائرز کی بات کرتے ہیں تو ٹائرز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں علائی ریم اس کے اندر انسٹال ہیں سائز جو ہے اس ٹائر کا یہ 1955R15 اس کا سائز ہے ٹائروں کا باقی اس کے ٹائر جو ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے نیو انسٹال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ پرانے مارڈل کے بھی ہوتے ہیں یعنی کہ لیکن چاہیے آپ لوگوں کو کہ آپ اس کے اندر ایسے ٹائرے ڈالیں جو کہ نیو جیئرز کے ہو تو سائٹ کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں یہ سب سے پہلے یہ بھی آپ کو کلیر دکھاتا ہوں کہ گیٹ جو ہے اس کے اوپر یہ کروم لگا دی گئی ہے جو کہ ایک لش کنڈیشن جو ہے یہ خوبصورت اور نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ یہ بھی آپ کلیر لی دیکھیں باقی جو ہے گاڑی کے اوپر لکیرے وغیرہ جو ہے اس کو دوبارہ ارشاور کی گئی ہے گاڑی جو ہے ایک سلائی گاڑی ہے گاڑی کے یہ بھی آپ بیک لائٹس دے کے ریئر سیڈ آپ کو دکھا رہا ہوں ایک سلائی کرولا گاڑی ہے سندھ کی ریجسٹریشن مکمل ٹوکن کلیر آپ کو ملیں گے بیک شیشہ جو ہے اس کو مکمل طور پر بلیک کیا گیا ہے اس ساتھ میں ٹویٹا کے جو تین الفاظ ہیں اس کو جو ہے توڑ کے پتہ نہیں کہاں اس کے چلے گئے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو ہے یہ تین الفاظ نہیں ہے گاڑی جو ہے ابھی نیٹ انڈ کلین نظر آ رہی ہے میں آپ کو گاڑی اندر سے دکھا رہا ہوں یہ گیٹ ہے اس کے جو شیشے اوپر نیچے ہوتے ہیں یہ ہینڈل کے ذریعے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایکس لائی گاڑی ہے اس کے اندر جو ہے بٹن وغیرہ کمپنی ہی کی طرف سے نہیں آئی باقی سیٹ کی پوشنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے ہیں یہ بھی کلیر دیکھیں کیونکہ اسی کے اوپر بھی خرچہ کافی ہوتا ہے اگر آپ اس کو دوبارہ نیو لگانا چاہیں سیل وغیرہ گاڑیوں کی بلکل ٹھیک ہے تمام جو کہ اس کے گیٹس ہیں اس کے تمام سیل وغیرہ بلکل ٹھیک ہے ڈیشبورٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیشبورٹ کے اوپر تھوڑی بہت یہ جو سکریچ پر خیر ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں اسی کے وجہ سے یہ اتنی اچھی کنڈیشن کی مجھے نہیں لگ رہی بٹ گاڑی جو ہے دو ہزار بارہ مادل ہے اتنے چلنے کے باوجود بھی گاڑی اچھی ہے سیڈ میرے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں تو میں اب آپ کی گاڑی کے جو کہ انجن ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تھے جی یہ بھی وی ٹی آئی ون پوائنٹ تری پیٹرول انجن ہے اس گاڑی میں یہ آپ بیٹری بھی دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی جو کہ اس کی انجن ہے یہ بھی آپ کلیئر دیکھیں یہ اتنی صفائی اس کی نہیں ہے لیکن گاڑی جو ہے اس کی انجن بھی اتنی حالات بری طرح نہیں ہے اس کی تو جی ورنٹ اس گاڑی کی جو کہ مالک نے ڈیمانڈ کی ہے وہ ہے پندرہ لاکھ روپ ہے تو جی ہاں پندرہ لاکھ روپ ہے اس گاڑی کی ڈیمانڈ ہے اگر آپ اس کو لینا چاہتے ہیں تو اینڈ پہ میں اس شروعوں کے مالک کا نمبر آپ آپ کلیئی میں من المتاہتے ہیں آپ کلیئی میں ڈیمانڈ کی ایرام آپ کلیئی میں ڈیمانڈکی بھی 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 بیش بیور پیدنة